لیکن کچھ پتہ تو چلے بلیک زیرو نے اسرار کرتے ہوئے کہا دیکھو کینچوے کو رسی سے باندھ کر دریا میں اس لئے آزاد چھوڑی جاتا ہے کہ مشلی اس پر مو مارے اور حکمیں بھسے یہی بات ہوتی ہے نا بس ہیوں سمجھو کہ یہ دونوں کینچوے ہیں جو اس وقت مشلی کے مو مارنے کے انتظار مدار الحکومت میں آزاد پھر رہے ہیں پھر جیسے ہی مشلی ان پر مو مارے گی کانٹا ان کے حلق میں چھپ جائے گا اور پھر مشلی کا شکار شروع ہو جائے گا ویسے تم فکر نہ کرو کہ مشلی کے حلق میں کانٹا ضرور پھس جاتا ہے لیکن بارحال کینچوے بھی زندہ نہیں بچتے امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی بلیک زیرو نے الجے ہوئے لہجے میں کہا یار تم بعض وقت واقعی بور کرنا شروع کر دیتے ہو بھائی ٹومین اور مادام فونہ دونوں میری نظروں میں حکیر کینچو سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے ان کی بلیک تھنڈر کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں آج انہیں ہتم کر دی جائے تو کل کوئی اور جہاں آ جائے گا ہم کب تک ان کینچو کو ہتم کرنے کے چکر میں مصروف رہیں گے اس لئے ہمارا اصل ٹارگٹ بلیک تھنڈر ہے جب تک اس کا حاتمہ نہ ہوگا ان لوگوں کو حتم کر دینے کا کوئی فائدہ نہیں اور بلیک تھنڈر کے بارے میں ہمارے پاس کیا معلومات ہے کچھ بھی تو نہیں ورڈ انفرمیشن آگنائزیشن سے بھی معلوم کر چکا ہوں وہ لوگ بھی اس سے واقف نہیں یہ تنظیم اس قدر حفیہ انداز میں کام کر رہی ہے کہ شاید یہ زیرو گن والا مسئلہ سامنے نہ آتا تو ہمیں بھی اس تنظیم کا پتہ نہ چلتا اور یہ اچانک کوئی ایسا وار کر دیتے جس سے پاکی شاید ہو کیا پوری دنیا کے لیے بے شمار مسائل پیدا ہو جاتے ایک لیو تھا نالستانیہ سفارت آنے والا وہ بھی حتم ہوگے کیونکہ میں نے معلوم کر لیا ہے کہ نالستانیہ سفیر اس کا ایجنٹ تھا اور پندرہ روز پہلے کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے پلیز چینل کو سبسکرائب بل بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیو بروقت مل سکے وہ ایک کار ایکسیڈنٹ میں نالستانیہ میں ہلاک ہو چکا ہے یا کر دیا گیا ہے اب لے دے کہ یہ ٹومین ہی رہ جاتا ہے اگر میں اسے بھی گولی مارک دیتا تو پھر بات آگے کیسے بڑھتی اس لئے میں نے اسی زندہ چھوڑ دیا اور جان بوچھ کے رہیسا ماہول بنا کر اسے چھوڑا کہ بداہی رہیسا محسوس ہو کہ ٹومین کسی بھی وقت بلیک تھنڈر سے غداری کر کے مجھ سے مل جائے گا مجھے معلوم ہے کہ ٹومین کو بھی بلیک تھنڈر کے بارے میں کچھ معلوم نہیں میں نے اس کے آدمیوں کو بھی اچھی طرحان ٹرٹول لیا ہے وہ سب عام سے گنڈے ہیں اب ایک ہی صورت رہ جاتے ہیں کہ لازمان ان باتوں کی طرح بلیک تھنڈر کو ہو جائے گی اور پھر بلیک تھنڈر اس ٹومین کے ہاتھ میں کے لئے اقدام کرے گی اس کے لئے دو اقدامات کیے جا سکتے ہیں یا تو وہ کسی ٹرانس میٹر کے ذریعے اس کا حاتمہ کریں گے جیسے کہ انہوں نے زیرو گنڈ والی کیس میں کرنے کی کوشش کی تھی یا پھر وہ اس کے حاتمے کے لئے کوئی اور ایجنٹ بھیجیں گے ویسے مجھے یقین ہے کہ پہلے والا اقدام ہی ہوگا اس طرح ہاں میں بلیک تھنڈر کی فرکوینزی کا علم ہو جائے گا یا پھر کوئی اور کلیو مل جائے گا امران نے اس بار انتہائی سنیدہ لہجے میں کہا لیکن یہ ہوگا کہ اس طرح بلیک زیرو نے کہا بلکل اس طرح جس طرح زیرو گنڈ والی کیس میں اس ٹو میں نے مجھے چیک کیا تھا امران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور اس بار اس نے بات ہتم ہی کی تھی کہ اس کی جیب سے تیس سیٹی کی آواز نکلنے لگی اور امران چونکر سیدھا ہو گیا اس کے چہرے پر یک لہت چمک سے آگئی آؤ میرے ساتھ تاہر جلدی کرو امران نے جیب میں ہاتھ ڈال کر کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا اس کے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہی سیٹی کی آواز نکلنے بند ہو گئی امران بلیک زیرو کو ساتھ لیے دانش منزل کے تین ہانوں میں موجود ایک جدید قسم کی لیوارٹری میں پہنچ گیا وہاں میز پر ایک بڑی سی مشین موجود تھی جس پر سرہ رنگ کا کور چڑھا ہوا تھا امران نے بجلے کی سی تیزی سے کور ہٹا دیا پھر اس کے محلی بٹن دبانے شروع کر دیئے چند لمحے بعد ہی اس کے درمیان موجود سرین نوشن ہو گئی اس کے ساتھ ہی اس سے ایک بھاری سی آواز سنائی دینے لگی ہیلو ہیلو ہیڈگوارٹر کارلنگ اوفر گئی فکرہ بار بار دوہر آیا جا رہا تھا سرین پر چند لمحے جمع کے ہوتے رہے پھر اس پر ایک منظر ابر آیا یہ ایک کمرے کا منظر تھا جس میں ٹو میں نے خاص ساحت کا ٹرانس میٹر علماری سے نکال کر مر رہا تھا پھر اس نے وہ ٹرانس میٹر میز پر رکھا اور اس کے بٹن دبانے شروع کر دیئے ادھر امران اس عجیب سی ساحت کی مشین کے مختلف بٹن دبانے میں مصروف تھا بلیک زیرو سائٹ پر ہاموش کھڑا تھا یہ مشین کچھ عرصہ قبل ہی دانش منزل کی لیوارٹری میں لائی گئی تھی اور جب سے آئی تھی اس پر اسی طرح سرخ کور چڑھا ہوا تھا اور اب امران پہلی بار اسے آپریٹ کر رہا تھا چند لمحے بعد امران نے ہاتھ ہٹائے اور ایک بار پھر سٹول کھینج کر وہ اس مشین کے سامنے بیٹھ گیا ییس باس ٹرومین اٹینڈنگ اوور ٹرومین کی آواز اس مشین سے رگلی مشین کے بارے میں کیا ریپورٹ ہے ٹرومین اوور دوسری طرف سے پوچھا گیا اور ٹرومین نے جواب میں امران پر یہ جانے والے حملوں کی تفصیل کے ساتھ ساتھ رانہ ہاؤس میں ہونے والے واقعات تک کی تفصیل بھی بتا دی امران مسلسل آپ مشین پر موجود بہتلف ڈالوں پر جھکا انہیں دیکھ رہا تھا اس کی تمام تر توجہ ڈالوں پر مرتقز تھی اور ایسی محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے گفتگو سے کرتے ہی دلچسپی نہ ہو اس کا مطلب ہے کہ تم اور مادام فونا دونوں اس کے مقابلے میں ناکام رہ ہو اوور بہت اس کے لہرے مگراہت سے ابر آئی بہت ساب سے تو بحث نہیں ہو سکتی لیکن ہم نے کوشش تو کی لیکن اس طرح صورتحال ایسی ہے کہ وہ لوگ پوری طرح چوکر نہ ہو چکے ہیں اس لئے اگر اس مشین کو کچھ عرصے کے لئے ملتے بھی کر دیا جائے تو پھر اچانکہ ان پر وار کیا جا سکتا ہے یا پھر وقتی طور پر اگر یہاں کوئی اور مشن ہو تو اس میں مصروفیت ہو جائے اور بعد میں ان لوگوں پر اٹیک کیا جا سکتا ہے اوور ٹو میں نے کہا اس نے تم سے ہیڈگوارٹر کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کی ہوگی اگر مجھے یقین ہے کہ اس نے تم لوگوں کو چھوڑا بھی اس وقصد کی حاطر ہوگا اوور بوس نے کہا اس نے پوچھا ضرور تھا بوس لیکن آپ تو جانتے کہ مادام فونہ کو تو سیرے سے ہی کچھ معلوم نہیں جبکہ مجھے بھی کچھ زیادہ معلومات حاصل نہیں اس لئے میں نے اسے یقین دلا دیا کہ میں واقع ہیڈگوارٹر کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اوور ٹو میں نے جواب دیا تم گریڈ ون ایجنٹ بننے کے بارحال اتنا تو جانتے ہی ہو کہ ہیڈگوارٹر کہاں ہے کیا تم نے اسے یہ بات تو نہیں بتا دی اوور بوس کے لہجے میں سامدیسی پھنکار تھی نو بوس میں اور پھر اسے یہ بات کیسے بتا سکتا تھا ویسے بھی بوس مجھے تو صرف اتنا معلوم ہے کہ ہیڈگوارٹر کہاں ہے باقی تفصیلات کا تو مجھے علم ہی نہیں اوور ٹو میں نے کہا یہ ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود اس جگہ کا اشارہ دینا بھی تنظیم کے اصول کے مطابق جرم ہے وہ مشینری کا کیا ہوا جو تم نے ایمرجنسی طلب کی تھی اوور بوس نے کہا وہ مشینری میں نے مقامی ایجنٹ کو واپس بھیجوانے کا کہہ دیا تھا لیکن معلوم ہوا کہ اس امران نے وہ مشینری حاصل کر لی ہے لیکن ان اس نے مقامی ایجنٹ کو ٹریس کر لیا ہو کر کیونکہ وہ آدمی مجھے بہت کمزور محسوس ہوا ہے ٹو میں نے جواب دیا آہاں ٹھیک ہے اس کی سفاری شکری میں ہماری ایک ایجنٹ نے کی تھی اس سے بات ہوگی مادام فونہ اس وقت کہا ہے اوور بوس نے کہا اس بوس میں موجود ہوں اوور فونہ کی آواز سنائی دی وہ ساتھ ہی ورسی پر بیٹھی ہوئی تھی مادام فونہ تمہاری اب تک کی شہرت کے پیش نظر تمہیں یہ مشین دیا گیا تھا لیکن تم نے اپنی کارکردگی سے ہیڈکوارٹر کو سخت مایوس کیا ہے اوور بوس کے لہجے میں ایک رہتگی نمائی ہو گئی بوس ایسا وقتی طور پر ہوا ہے میں ہر حالت میں اس مشین کو مکمل کروں گی اوور مادام فونہ نے کہا مادام فونہ وہی رہیں گی ٹرومین تم واپس آجاؤ مادام فونہ کو وہی رہنے دو اوور یس بوس اوور ٹرومین نے جواب دیا لیکن اس کے ساتھ ہی وہ سکرین پر انتہائی تیز دفتاری سے پیچھے ہٹتا دکھائی جو امران نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر باکس نکال کر سی سائٹ بیٹن دبا دیا دوسرے لمحے باکس سے ٹونٹو کی آواز نکلنے لگی ہیلو ہیلو ٹائگر اوور امران نے تیز لہجے میں کہا یس بوس اوور چند نمہ بار ٹائگر کی آواز سنائے دی کیا ریپورٹ ہے اوور امران نے تیز لہجے میں کہا بوس ابھی چند لمحے پہلے ہوتیل سی ویو کے اس سوٹ میں جس میں ٹرومین اور مادام فونہ موجود تھے ہفناک دھماکہ ہوا اور کمرے کو آگ لگ گئی ہے اوور ٹرومین نے جواب دیا صرف ٹرومین کا پتہ کرو وہ یقین ہے نبی زندہ ہوگا تم کسی طرح اسے رانہ ہوس پہنچا دو اوور امران نے کہا یس بوس میں معلوم کرتا ہوں اوور ٹائگر نے کہا اور امران نے اوور انڈال کہہ کر ٹرانس میٹر آف کر دیا اور پھر اس نے باکس کو واپس جیب میں رکھتے ہوئے مشین کے بٹن آف کرنے شروع کر دیئے آپ کیوں کیسے یقین ہے کہ ٹرومین زندہ ہوگا بلیک زیرو نے کہا میں نے تمہیں بد پہلے بتایا تھا کہ زیرو گن والے کیس میں ٹرومین نے جو حربہ مجھ پر آزمایا تھا اس بار میں نے اسے اس پر استعمال کر دیا ہے وہی ال تھرٹی ریز والا تمہیں یاد تو ہوگا کہ جو انسانی کھال کا ٹکڑا اس نے میرے بازوں پر چپسا کر دیا تھا اور جسے وہ نہ صرف میری حرکات بلکہ آواز تک چیک کرتا رہا تھا امران نے کہا ہاں مجھو یاد تو ہے کیا آپ نے وہی ٹکڑا اس کی جسم پر لگا دیا تھا بلیک زیرو نے چونکر کہا وہی تو نہیں البتا اس کی مزید ترقی آفتہ شکل سے کام لیا ہے میں نے میں نے اس ٹکڑے پر مزید ریسرچ یہ پھر سرداور کی ملے سے میں نے اس کو مزید کارامت بنا لیا یہ مشین بھی اس ریسرچ کا نتیجہ البتا اس میں ٹرانس میٹر کال کے ملنے کو تلاش کرنے کا سسٹم بھی ساتھ ہی موجود ہے امران نے مشین پر کور چڑھاتے ہوئے کہا اوہ تو اس لئے آپ مطمئن تھے اور پھر آپ نے ٹائگر کو ہوتیل سی ویو بھیجا تھا اور پھر ٹائگر سے ان کے کمڑے کا نمبر معلوم کر کے انہیں فون کیا تھا میں بھی حیران تھا کہ آہر آپ کو ان کے ہوتیل سی ویو جانے کا کیسے پتا چل گیا جو آپ نے براہ راست ٹائگر کو وہاں پہنچنے کا کہا بلیک زیرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا تو تمہارا کیا حیال تھا میں نے سہارا کیا تھا یا ذائچہ بنایا تھا تم جب چائے بنانے گئے تھے تو میں نے لیبارٹری میں جا کر مشین میں موجود ریکارڈنگ کو چیک کیا اس طرح مجھے نہ صرف ان کے ہوتیل میں سی ویو پہنچنے کا علم ہوا بلکہ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مادام فونہ بھی وہی موجود ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھ کے انحاصل اور اس مشین ری کے بارے میں تفصیلات کا علم ہو گیا اس کے بعد ظاہر ہے کہ میں نے ٹائگر کو سی ویو بھیج دیا اور مشین ری کو بہا کے سرکات ضبط کرنے کے حکمات جاری کر دیئے امران نے لیبارٹری کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پہلے سے اندازہ تھا کہ ٹومین وہ جگہ جانتا ہے جہاں ہیڈکوارٹر موجود ہے اگر ایسی بات تھی تو پھر اس مشین نے کیا بتایا ہے بلکہ ویرو نے کہا مشین سے میں نے وہ لوکیشن چیکھی ہے جہاں سے کال ہوئی ہے لیکن یہ لوکیشن کہاں ہے اس کا ظاہر ہے پتہ نہ چل سکتا تھا چنانچہ اب ٹومین بتائے گا کہ ہیڈکوارٹر کہاں ہے اور پھر اس جگہ کے دکشے کی مرض سے صحیح لوکیشن سامنے آ جائے گی اگر میں پہلے ٹومین سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے تو زیادہ سے زیادہ وہ جگہ سامنے آ جاتی لیکن جس ٹائپ کا یہ ٹومین ہے لازمان اس بات کو جبرن معلوم کرنے کے لیے اس پر بیپنا تشدد کرنا پڑتا اور اس تشدد قدر تشدد کے بعد پہلے اس کی ڈیسن سے چپسان کر کے سے جذبات ہی طور پر اکسا کر چھوڑ دیا عمران نے آپریشن روم میں کرسی پر آ کر بیٹھتے ہوئے کہا لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ زندہ نہ بٹھ سکا اس طرح تو آپ کی ساری پلاننگ ہی فیل ہو جائے گی کیونکہ جب تک علاقے کا معلوم نہ ہو جائے حالی لوکیشن سے تو کام نہ چل سکے گا بلیک زیرو نے اپنے محسوس کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا میں نے ٹرو مین کو ٹرانس میٹر سے پیچھے ہٹتے دیکھ لیا تھا کیونکہ وہ زیرو گن والی کیس میں ابھی اسی طرح زہمی ہوا تھا مجھے بھی معلوم تھا اور اسے بھی معلوم تھا کہ ایڈکارٹر ایسی حرکت کرسکتا ہے چنانچہ وہ بھی چوکر نہ تھا اور میں نے اور تم نے بھی دیکھا ہوگا کہ بوس کے اوپر انڈال کہنے سے پہلے ہی میں نے مشین کے ایک بٹن دبایا اس کا بھی ایک مقصد تھا کہ اس بٹن کے دبتی اس ٹکرے میں موجود ایل تھائٹی ریز اس کے پورے جسم میں پھیل کر ہتم ہو گئی ہوگی اور ایل تھائٹی ریز چند لمحی جسم پر اپنا اثر باقی رکھتی ہے اور ان چند لمحوں کے دران ٹرانس میٹر کے پھٹنے سے نکلنے والی دائنم ریز اس کے جسم پر اثر نہیں کر سکتی اس لئے وہ یقیناً بچ گیا ہوگا امران نے کہا اور بلیک زیرو نے سر ہلا دیا آہ واقعی بہت دور ہی سوچتے ہیں مجھے تو بعض اوقات یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آئندہ پیش آنے والے نہ صرف واقعات بلکہ ان کے مکمل جزیات کا ٹائمنگ سمیت آپ کو علم ہوتا ہے اور پھر ہو بہو ویسی ہوتا ہے جیسے آپ سوچتے ہیں بلیک زیرو کے لہجے میں تحسین کے الفاظ موجود تھے بس ایک واقعہ ایسا ہے جس کا مجھے علم نہیں ہو سکا اور نہ میری ٹائمنگ دوست ثابت ہوئی امران نے مسکراتے ہوئے کہا کس واقعی کی بات کر رہے ہیں آپ بلیک زیرو نے چونکر پوچھا کمال ہے ساری رات زلیحہ کا قصہ سنتے رہے صبح پوچھا کہ زلیحہ عورت تھی یا مرد امران نے مو بناتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو بے اہٹار کھل کھلا کر ہس پڑا اچھا اچھا میں سمجھ گیا آپ جولیا کی بات کر رہے ہیں لیکن امران صاحب ٹائمنگ کو آپ دانیستہ غلط کر دیتے ہیں ویسے ایک بات کروں جس طرح اب امہ بیر سریعہ آج کی شادی کے لیے بے چین ہو رہی ہیں کسی نہ کسی روز انہوں نے زبردستی کر ہی ڈالنی ہے بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا جس روز انہوں نے زبردستی کر ڈالی اس روز پھر باجمات شادیہ ہوں گی پوری سیکرٹ سرویس ایکس لو کے میری جھال میں موجود ہوگی کم از کم ہرچہ تو بچ ہی جائے گا امران نے مو بناتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو کا بے احتیار کہہ کہاں نکل گیا اس لن میں امران کی جیب میں موجود باکس سے ٹوٹوں کی آوازیں نکلنے لگی تو امران نے جلدی سے جیب میں ہاں ڈال کر باکس مہار نکالا اور پھر اس کا بٹن دبا دیا ہلو ہلو ٹائگر کالنگ اوور باکس سے ٹائگر کی آواز برامد ہوئی امران اٹینڈنگ اوور کیا ریپورٹ ہے بوس ٹومین حاصل زہمی ہو کر بے ہوش ہو گیا تھا جبکہ کمرے میں موجود مادام فونہ کے جسم کی ٹکڑے اڑ گئے ہیں پولیس نے ٹومین کو علاج کے لیے جنرل ہسپتال ایمولیس میں بجوا دیا میں نے راستے میں ایمولیس کے ٹائر پھار کر اسے روکا پھر اس کے ٹائیور کو بے ہوش کرتی میں نے بے ہوش ٹومین کو اپنی کار میں منتقل گیا اور اسے رانہ ہاؤاز پہنچا دیا ہے اوور ٹائگر نے ریپورٹ دیتے ہوئے کہا اوکی اوور اینڈ آل امران نے بغیر کوئی تفسرہ کرتے ہوئے اس پارٹ لہجے میں جواب دیا باکس کا بٹن آف کر کے اسے جیب میں ڈالا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا میں اب رانہ ہاؤز جا رہا ہوں تمسیکر سرویس کو الٹ کر دوں میں جلدہ جلدہ اس بلیک تھنڈر سے دو دو ہاتھ کر لینا چاہتا ہوں امران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا بلیک زیرو سے کہا پھر بیرونی دروازی کی طرف مر گیا ٹرومین کے آنکھیں کھلی تو اسے یوں میسوس ہوا جس اس کے ذہن میں مسلسل دھماکے ہو رہے ہوں اور اس ہوفناک درد کے وجہ سے اس کے آنکھیں ہوت بہت بند ہو گئی لیکن اسی لمحے اس کے بعد ہوں انجیکشن کی سوئی کی چوبھن سے محسوس ہوئی اور اس نے ایک بار پھر آنکھیں کھول دی دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ بستر پر لیٹا ہوا تھا اور اس کے دیسم کی کئی حصتوں پر پٹیاں بند ہوئی تھی ایک طرف سٹین کے ساتھ ہون کی بوتل لگی ہوئی تھی جبکہ دوسری طرف گھولوکوز ہی اور بستر کے ساتھ پر سی پر عمران بیٹھا اس کے بعد ہمیں انجیکشن لگا رہا تھا اب تم سکون محسوس کر رہے ہوگے ٹرومین ویسے میری طرف سے نئی زندگی مبارک ہو عمران نے مسکراتے ہوئے کہا ٹرومین نے محسوس کیا کہ واقعی اس کے ذہن میں ہونے والے ہوفناک دھماکوں کی شدت تیسی سے کم ہوتی جا رہی تھی تک تم عمران میں کہا ہوں ٹرومین نے ہیرے باری لہجی میں کہا کیونکہ حوش میں آتے ہی اسے پچھلا منظر یاد آگیا کہ ہوتیل سی ویو کے کمڑے میں سپیشل ٹرانس میٹر پر بلیک تھنڈر کے ہیڈگوارٹر سے کال آئی تھی اور ٹرومین نے اپنی عادت کے مطابق سب کچھ ساف ساف بتا دیا تھا اسے ہچیا تھا کہ ہیڈگوارٹر کہیں ناکامی کی ریپورٹ سن کر ایک بار پھر اس ٹرانس میٹر کے ذریعے اسے ہلاک کرنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ زیرو گرمالی کیس میں بھی ایسا ہی ہوا تھا اس وقت اس کی ٹانگیں زہمی ہوئی تھی اس لئے باس کے آخری فکرہ کہنے سے پہلے ہی وہ پیچھے ہٹا گیا لیکن ابھی وہ دو قدم ہی پیچھے ہٹا تھا کہ ٹرانس میٹر ہوفناک دھماکے سے پھٹ گیا اور اسے محسوس ہوا جیسے اس کے جسم میں ہزاروں برچیاں گھس گئی ہوں اس کا ذہن تاریخ ہو گیا لیکن مکمل طور پر تاریخ ہونے سے پہلے اس کے ذہن میں دھماکے کے ساتھ ٹی فونہ کی بھیانک چیخ کا تاثر موجود تھا لیکن اس کے بعد اس کی آنکھیں اب کھولی اور عمران اسے نئی زندگی کی مبارک بات دے رہا تھا تم اس وقت بستر پر پڑے ہوئے ہو عمران نے مسکراتے ہوئے جوابی اور تکلیف کے باوجود ٹرومن کے لبوں پر مسکراہت رینگ آئی وہ تو میں دیکھ رہا ہوں لیکن کیا یہ ہسپتال ہے ٹرومن نے مسکراتے ہوئے کہا ارے نہیں یہ تو میرے ایک لینڈ لارڈ دوست کی بلڈنگ ہے اس نے یہاں اپنے لیے ہنگامی حالات کے لیے پوری ہسپتال کا یونٹ بنا رکھا ہے عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا لیکن میں یہاں کیسے پہنچا ٹرومن نے دہائی سنجیدہ لہجے میں پوچھا جب تم ہیڈگوارٹر کی کال کے آخری لمحوں میں پیچھے ہٹنے لگے تو میں سمجھیا کہ تمہاری ذہن میں حد شاہ موجود ہے کہ ہیڈگوارٹر تمہاری ناکامی کی ریپورٹ چنن کر تمہیں ایک بر پھر ہلاک کرنے کی کوشش کرے گا چونکہ تم نے ہیڈگوارٹر سے بات کرتے ہو بغیر کی اچھ شفائے اپنی ناکامی کی ساری کہانی واضح طور پر بتا دی تھی اس لئے میرے دل میں تمہاری قدر پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی میں سمجھ گیا کہ تم واقع ٹومن ہو چنانچہ میں نے تمہاری حفاظت کے لیے تمہاری جسم پر ال تھائٹی ریز پھیلا دی ان ریز میں یہ حاصل ہے کہ انہیں اگر جسم پر پھیلا دیا جائے تو چند دبوں تک ٹرانس میٹر سے نکلی والی طباق ان ڈائنم ریز تمہاری جسم پر اثر نہیں کر سکتی اس طرح تم اگر بلکل محفوظ نہ ہو سکتے تو کم از کم تمہاری زندگی ضرور بجھ جاتی چنانچہ وہ ہی ہوا تمہاری ہیڈگوارٹر سے تمہیں حالہ کرنے کیلئے ٹرانس میٹر میں موجود ڈائنم ریز کا گیجٹ فائر کر دیا گیا اور ہوفناک دھماکے سے یہ ریز تم پر اور مادام فونہ پر حملہ آبر ہوئی مادام فونہ کی جسم کی تو چھیٹڑے اڑ گئے لیکن ال تھائٹی ریز کے تمہاری جسم پر پھیلاو کی وجہ سے تم زہمی ضرور ہوئے لیکن بارحال بچ گئے لیکن ٹرانس میٹر میں موجود ڈائنم ریز میری توقع سے کہیں زیادہ طاقت پر تھی اس لئے تم ال تھائٹی کے پھیلاو کے باوجود شدید زہمی ہو گئے اب اگر میں تمہیں مقامی پولیس اور جنرل ہسپتال کے رحموں کرم پر چھوٹ دیتا تو پھر تمہاری زندگی بچنی محال تھی چنانچہ میں نے فوری طور پر تمہیں یہاں اپنے آدمیوں کے ذرکے منگوایا تمہاری لیہون کی بوتلوں کا انتظام کیا پھر تمہارے زہموں کی ڈریسنگ کی گزشتہ ایک گھنٹے سے میں اور میرے ساتھ ہی تمہاری زندگی بچانے کے لیے مستقل جدو جہد کر رہے ہیں اور شکر ہے کہ نہ صرف تمہاری زندگی بچ گئی بلکہ اب تم جلدی مکمل طور پر صحتیاب بھی ہو جاؤ گے امران نے مسکراتے ہوئے کہا اسے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا مگر تم تم نے کیسے مجھ پر وہ ریس ڈالی تم کہاں تھے ٹرومی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں پوچھا زیرو گن والے کیس میں تم نے جو انسانک حال سے چیک کرنے والا ٹکڑا میرے جسم سے لگا کر سپیچل ہی بارٹری کا راز معلوم کیا تھا وہ ٹکڑا میرے پاس رہ گیا تھا چنانچہ اس پر تحقیقات ہوئیں اس ٹکڑے میں سائنس کی انتہائی جدید ترین ریس جنہیں ال تھائٹی ریس کہا جاتا ہے اور جو صرف حالائی جہادوں میں اب تک استعمال کی گئی تھی دریافت ہوئی ہم نے اسے مزید بہتر بنا کر مکمل طور پر اپنے گنٹرول میں کر لیا چنانچہ اس بار میں نے وہی حربہ تم پر استعمال کر دیا اس لئے تمہاری تمام نکلو حرکت اور گفتگو میری نظروں کے سامنے رہی لیکن جب میں نے تمہاری جان شدید حطرے میں دیکھی تو میں نے اپنی اس جدید تری نجات کی قربانی دے دی اور اسے ہتم کر کے اس نے موجود ریس کو تمہاری جسم پر پھیلا کر فوری طور پر تمہاری جسم کو چھی طرح میں تبدیل ہونے سے بچا لیا اپنے دشمن کی زندگی بچانے کے لیے سر تک چلا جاتا ہے واقعی یہ انسان نہیں کوئی فرشتہ ہے لیکن اسی لمحے سے ذہن میں ایک حیال اوبرا کہ امران نے یقینا یہ سب کچھ اپنی کسی غرض سے کیا ہوگا ورنہ کون کسی دوسرے کے لیے اور حاصل پر جانے دشمن کے لیے اتنا کچھ کرتا ہے میں تمہارا بہت مشکور ہوں امران اب تم مجھے بتاؤ کہ میں تمہارا یہ احسان کس طرح اتار سکتا ہوں میں نے کسی لالے چیہ اور غرض کے لیے یہ سب کچھ نہیں کیا پیشلی بار میں نے محسوس کیا تھا کہ تمہارے اندر کا انسان بھی زندہ ہے اس بار تم نے جس طرح اپنے بوس کو اپنی ناکامی کی واضح لفظوں میں ریپورٹ دے دی تھی اس سے میں بہت متاثر ہوا اور اس تاثر کی وجہ جسے میں نے یہ سب کچھ کیا تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہ ہوگی ویسے بھی میں ایسا بندوست کر دوں گا کہ حبرات میں مادام فونہ کے ساتھ تمہاری موت کے حبر بھی شائع ہو جائے گی اس طرح تمہارے ہیڈگوارڈر کو مکمل یقین آ جائے گا کہ انہوں نے جو حربہ تم پر استعمال کیا وہ کامیاب رہا اور وہ مطمئن ہو جائیں گے تم جلد ہی مکمل طور پر صحتیاب ہو جاؤ گے اس کے بعد تم جہاں چاہنا چاہو میری طرف سے مکمل اجازت ہوگی اگر تم چاہو تو تمہارے اکریمہ جانے کے احراجات بھی میں اپنی جیب سے ادا کر دوں گا اور اگر تم اس کے باوجود اپنی مشن پر قائم رہتے ہوئے میرے حلاف کام کرنا چاہو تب بھی صحتیاب ہونے کے بعد میں تمہیں باہر بھی جوا دوں گا کیونکہ میں نے اپنی ذات کے حلاف ہونے والے کسی مشن کی کبھی ورواہ نہیں کی میرا ایمان ہے کہ موت اور زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے وہ جب میری موت چاہے گا تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے مرنے سے نہ بچا سکے گی کہ تمہیں جہاں کوئی تکلیف نہ ہوگی خدا حافظ ایمان نے بڑے سنیدہ لہجے میں کہا اور اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا سنو میری بات سنو میں نے بلند آواز میں چیختے ہوئے کہا ارے ارے اتنا چیختنے کی کیا ضرورت ہے ابھی تو میں کمرے میں ہوں تمہاری آواز تو سرک تک بھی پہن جاتی ایمان نے مسکراتے ہوئے کہا سنو علی ایمان کیا تم واقعی بلیک تھنڈر سے تکلانے کی حمد لگتے ہو وہ بہت بڑی تنظیم ہے پوری دنیا میں اسی گروپ موجود ہے ایش آئی ملکوں میں تو شاید انہوں نے زیادہ توجہ نہ دی ہو لیکن ایکٹرمیا اور جورپ میں تو ان کے ایجنٹوں کا جال پھیلا ہوا ہے وہ سائنسی لحاظ سے بھی بے پناہ طاقتور ہے وہ پوری دنیا میں قبضہ کرنے کا سوچ رہے ہیں وہ اس وقت اس لئے ہفیہ توڑ پر کام کر رہے ہیں کہ وہ باقعی در منصوبہ بندی سے کام لے رہے ہیں پھر وہ اچانک اسی خفیہ آدیش رشاہ کی طرح پھٹیں گے اور پھر کسی توفان کی طرح پوری دنیا کو تحس نحس کرتے ہوئے اس پر قابض ہو جائیں گے ٹو میں نے انتہائی جوشلی لہجے میں تیزیز بولتے ہوئے کہا کیا تم نے مجھے اس لئے اتنا زور سے چیز کر بلائے کہ تم بلیک تھنڈر کا یہ کہ سیدھا مجھے سنانا چاہتی تھی سرور ٹرو مین بلیک تھنڈر چاہے کہ اس قدر طاقتور اور باوسائل کیوں نہ ہو بالحال مجرم تنظیم ہے مجرم کا انجام آہرکار تباہی اور موت کی سرورت میں ہی سامنے آ سکتا ہے یہ قانون ہے مسٹر ٹرو مین اس لئے میرے سامنے تمہارا یہ کہ سیدھا پڑنا سوائے وقت ضائع کرنے کی اور کچھ بھی نہیں جہاں تک بلیک تھنڈر سے ٹکرانے کی بات ہے تمہاری اور مادام فونوں کی موجود بھی بتا رہے ہیں کہ تمہاری انتہائی طاقتور اور باوسائل مجرم تنظیم مجھے سے ایک آدمی سے اس قدر ہف زدہ ہے کہ وہ اپنا گریڈ ون ایجنٹ اور بدنام پیش آور قاتلہ کو میری قتل کے لئے بھیجوائی ہے بھیجواتی ہے اور یہ بھی بتا دو کہ تم کو تمہارے ہیڈکوارٹر نے صرف اس لئے قتل کرنے کی کوشش کی کہ انہیں تم پر یقین نہ آ رہا تھا کہ تم نے مجھے بلیک تھنڈر کے ہیڈکوارٹر والا علاقہ نہ بتایا ہوگا اور وہ اس بات سے پوری طرح ہف زدہ تھے کہ کہیں پاکشاہ سیکرٹ سرویس کو انہیں ہیڈکوارٹر کے محلے وقوع کا نا علم ہو جائے اس قدر ہوف ہے کہ وہ اپنے ہاتھ اپنا گریڈ ون ایجنٹ بھی ضائع کرنے پر تل جاتے ہیں فیصلہ تم ہوت کرلو کہ تمہاری یہ طاقتور اور باوسائل تنظیم مجھ سے ہف زدہ ہے یا میں ایک بر پھر ہدا حافظ عمران نے مو بناتے ہوئے کہا اور دوبارہ دروازے کی طرف مور گیا ٹرومین کے ذہن میں بھونچال آیا ہوا تھا عمران کی باتیں سنگر سے واقعی پہلی بار احساس ہوا کہ بلیک تھنڈر بھی اس آدمی سے ہوف زدہ دکھائی دیتی ہے پلیز پلیز عمران صاحب کو بلائیے میں ان سے ایک اور حاسبات ضروری بات کرنا چاہتا ہوں ٹرومین نے اچانک ایک فیصلہ کرتے ہوئے چیخ کر ایک طرف کھڑے دونوں حفشیوں سے کہا اور ان میں سے ایک سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا عمران کو واپس آنے میں چند منٹ لگ گئے ابھی کوئی قصیدہ باقی رہ گیا ہے میرے بھائی ایک بار ہی سنا دو تاکہ میں عمران سے جاتا ہوں چلو میں بیٹھ جاتا ہوں شروع ہو جاؤ عمران نے جنجلائے ہوئے لہجے میں کہا اور کرسی گھسیڑ کر بیٹھ گیا میں تمہیں بلیک تھنڈر کے ہیڈوارٹر کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں بلیک تھنڈر کا ہیڈوارٹر ٹریکو میں ہے اور سنو اگر میں زندہ بچ گیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ مل کر اس بلیک تھنڈر کا ہیڈوارٹر تباہ کروں گا ان لوگوں نے مجھے دو بار ہراک کرنے کی کوشش ہی ہے اس بار ٹرومین کا لہجہ حدبہ حد بہت جذباتی ہو گیا اور عمران بے احتیار ہس پڑا کیا مطلب ہے میں نے تمہیں اس قدر احمد رات بتا دی اور تم ہس رہے ہو کیا تمہیں میری بات کا یقین نہیں آیا ٹرومین واقعی عمران کو اس طرح ہستے دیکھ کر جھنجلا سا گیا تھا میں تو اس لئے ہس رہا تھا کہ تمہاری ساری زندگی تو یہی انتقام لینے میں گزر جائے گی پہلے تم مجھ سے انتقام لینے کی کوشش کر رہے تھے اب تم بلیک تھنڈر سے انتقام لینے کی سوچ رہے ہو مسٹر ٹرومین ان ذاتی انتقاموں سے کبھی بلند ہو کر بھی سوچ لیا کر اور جیسا میں نے پہلے کہا کہ جم تباہی اور بربادی کے راستے کا نام ہے مجھے مجھے کس قدر چلاک ایار طاقتور اور براث ازائل ہو اہرکار عبرتناک موت اور مکمل تباہی اس کا انجام ہوتا ہے تم بھی جرائم کی داہوں پر چل رہے ہو اس لئے کس کس سے انتقام لیتے رہو گے بیسے تم جانتے ہو کہ یہ ٹریکو ہے ٹریکو ہے کہاں عمران نے کہا ٹریکو نہیں سچی بات یہ ہے کہ میں نے ایکریمہ میں بلیک تھنڈر کی ایک آلہ سطح میٹنگ اٹینڈ کی تھی وہاں مجھے بتایا گیا کہ بلیک تھنڈر کا ہیٹ کوارٹر ٹریکو میں ہے ایکریمہ کا کوئی علاقہ ہوگا ٹرومین نے مو بناتے ہو جواب دیکھ کہ واقعی واب تک یہی سمجھتا رہا مسٹر ٹرومین یہ حالی ٹریکو نہیں اس کا پورا نام پوتر ٹریکو ہے یہ بریعظم ایکریمہ کے شمالی حصے میں شوٹا سا خود محتار جزیرہ ہے جس کا رقبہ آٹھ دس ہزار مربع کلومیٹر سے زیادہ نہیں یہ جزیرہ زیادہ تر غیر آباد ہے کیونکہ اس کی آبادی بہت کم ہے زیادہ سے زیادہ تیس لاکھ اس کا بڑا اور مرکزی شہر سانجوان ہے آٹھ سو کلومیٹر مشرقی طرف وہ ان پہاڑیوں کے اندر ہے جنہیں عرف عام میں آگ کی پہاڑیاں یا فائر ہیلز کہا جاتا ہے اس علاقے میں بیشمار آتیس فشاں پہاڑ ہے جن میں سے کئی ایک تو مسلسل اُبلتے رہتے ہیں اور کئی اچانک پھٹ پڑتے ہیں اس لئے اس طرف کسی انسان کا جانا تو ایک طرف اڑتا ہوا پرندہ بھی اُدھر کا روح نہیں کرتا عمران نے مسلسل بولتے ہوئے کہا اور ٹومین اس کی بے پناہ معلومات اور پر واقعی ہیلز سے دنگ رہ گیا کیا؟ کیا مطلب؟ تمہیں ایڈ گوارٹر کا پہلی سین تھا؟ اس قدر تفصیل کے ساتھ؟ ٹومین نے ہیلز بھرے لہجے میں کہا کیونکہ واقعی وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ جہاں اتنی اتنی دور ایک پسمادہ ایشیای ملک میں بیٹھا ہو ایک شخص بلیک تھنڈر جیسی تنظیم کے انتہائی ہفیہ ہیڈ گوارٹر کے بارے میں اس قدر تفصیلی معلومات رکھ سکتا ہے ہاں تو بھاری تنظیم نے ہوت مجھے یہ تفصیلات مہیا کی ہیں بہت کچھ آئید سائنس میں سب سے ایڈوانس سمجھتے ہیں انہوں نے تمہیں جو سپیشل ٹرانس میٹر دیا تھا اور جس پر تم نے ان سے بات چیت کی میں نے اس کال کو چیک کرنے کے بعد یہ ساری معلومات رکھتی کی ہیں بارحال تمہارا شکریہ کہ تم نے مجھے اپنی طرف سے یہ اہم داز بتایا اب اکیمہ میں تم سے ملاقات ہوگی پھر وہاں بیٹھ کر تم سے گپ شپ کروں گا امڈان نے اٹھتے ہوئے کہا ہاں اس کا مطلب ہے کہ میں آج تک یہی سمجھتا رہا تھا کہ میں ہی دنیا کا ذہین ترین آدمی ہوں لیکن آج مجھے اس محابرے کا صحیح ادراک ہوا ہے کہ اونٹ اس وقت تک اپنے آپ کو سب سے بلند سمجھتا رہتا ہے جب تک وہ پہاڑ کے نیچے نہیں پہنچتا بارحال تم گواہ رہنا کہ آج کے بعد رومن جنائم کا راستہ چھوڑ چکا ہے اگر تم مناسب سمجھو تو مجھے اس بلیک تھنڈر مشن میں اپنے ساتھ شامل کر لینا میں کوشش کروں گا کہ تمہاری اعتماد پر پورا اترو میں تمہیں اکیمیا کا ایک فون نمبر دے دیتا ہوں تمہیں جب میری ضرورت ہو مجھے اس نمبر پر کال کر لینا کیونکہ جب تک بلیک تھنڈر کا حاتمہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک مجھے میک اپ میں رہنا پڑے گا اور چھپ کر رہنا پڑے گا ٹرومن نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا اس نے ساتھ ہی اپنی ایک حفیہ پناہگاہ کا فون نمبر بھی بتا دی یوسفیہ اڈے سے اس کی تنظیم کے ساتھی بھی واقف نہ تھے اگر تم واقعی جرائم کا راستہ چھوڑ چکے ہو تو ہو سکتا ہے کسی موقع پر واقعی مجھے تمہاری ضرورت پڑ جائے بہرحال اتنا بتا دیتا ہوں کہ تمہیں زیادہ عرصہ چھپ کر نہ رہنا پڑے گا حدا حافظ امران نے مسکراتے ہوئے کہا پھر ٹیز سے صدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا اور ٹومن ایک طویل سانس لیتے ہوئے آنکھیں بند کر لی نہ جانے کیوں پہلی بار اس انتہائی حد تک ذہنی سکون کا احساس ہو رہا تھا ایک بڑی سے حال نما کمرے کے درمیان رکھی ہوئی میر سگیر چار افراد بیٹھے ہوئے تھے ان چاروں کے چہروں پر سہتی اور درشتی کے آثار نمایا تھے آنکھوں میں کوبرا سام جیسی چمک تھی چاروں گو مختلف قومیتوں کے افراد تھے لیکن ان چاروں میں واحد نماثلت ان کے چہروں پر موجود سرد مہری اور صفا کی تھی ان میں سے ایک جسم پر رنگ حالس تامبے کی طرح سوٹ تھا ان کا جسم بھی کسی سنگی مجسمے کی طرح ٹھوس یونانی دیوتاؤں کی طرح حبصورت تھا نکوش سے بھی وہ یونانی نزاد لگتا تھا اس کا نام جیراغو تھا جبکہ باقی تین افراد میں سے ایک شوگرانی وہ شانگ ایک ایکٹیمی چارلس اور چوتھا ویسٹن کامن کا باشندہ تھا اس کا نام کلارڈ تھا ان چاروں کے جسموں پر مختلف رنگوں لیکن قیمتی کپرے سے بنے ہوئے جدید تراشت کے سوٹ تھے یہ چاروں ایک خفیہ تنظیم ڈیس سکارڈ کے رکن تھے ڈیس سکارڈ ایک ایفری کی تنظیم تھی جو انسانوں کی قتل سے لے کر امارتوں ڈیمو پولوں لیوارٹیوں غرز یہ کہ وہ ہر کام کرنے کی ماہر تھی جس سے تباہی اور موت پھیل سکتی ہو جرام ابھی تک نہیں آیا حالانکہ اس نے کہا تھا کہ وہ ٹھیک وقت پر پہن جائے گا ہوشانگ نے کلائی پر بنی ہوئی گھڑی دیکھتے ہوئے کہا آ جائے گا تمہیں معلوم تو ہے جب تک اسی مشن کے مکمل تفصیلات حاصل نہ ہو جائے وہ بات نہیں بڑھاتا چارلیس نے کہا اور باقی ساتھوں نے بھی سر ہلا دیئے چلی لمحو بعد حال لما کمرے کے کونے میں موجود بند دروازہ کھلا اور ایک دبلہ پتلا لیکن لمبے کار کا آدمی ہاتھ میں بریف کیس اٹھائے اندر داہل ہوا اس کے اثر انڈے کے چلکے کی جان شفاف تھا حال بتا چہرے کے نقوش کسی گھاغ بزنس مین جیسے تھے اس کی تھوڑی محروطی تھی جو اس بات کا پتا دی تھی کہ کاروبار کے معاملے میں وہ ذہنی طور پر انتہائی شاتی واقعہ ہوا ہے ہلو فرینز بھئی ناراضگی ماف میں دس منٹ لیٹ ہو گیا ہوں لیکن اس بار کام بڑا اچھا ملا ہے رکم بھی زیادہ اور کام بھی معمولی بہترین سودہ ہے آنے والی نے بڑے بے تکلوفانہ انداز میں بات کرتے ہوئے کہا پھر بریف کیس میز پر رکھ کر وہ ایک حالی کرسی پر بیٹھ گیا تم ہر کام کی آگاز میں ایسی بات کرتے ہو چارلیس نے مسکراتے ہوئے کہا ارے نہیں چارلیس اس بار تو واقعی قسمت زوروں پر ہے دس لاکھ ڈالر وہ بھی کیش اور ایڈوانس اور کام کیا ہے صرف دو آدمیوں کا قتل اور آدمی بھی معمولی جیرام نے مسکراتے ہوئے کہا دس لاکھ ڈالر وہ بھی معمولی آدمیوں کے قتل کی کون احمق دے سکتا ہے اور پھر کسی کو کیا پڑی ہے کہ وہ معمولی آدمیوں کے قتل کے لیے ڈیس سکوارڈ کو خائر کرے اور پیشاور کاتل مر گر ہے کیا اس بار ہوشانگ نے کہا سنو یہ کام ایک بین لکوامی حفیہ تنظیم بلیک تھنڈر نے دیا ہے اور ڈیس سکوارڈ کو یہ کام دینے کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کام فوری طور پر کرانا چاہتے ہیں صرف چوبیت گھنٹوں کے اندر دس لاکھ ڈالر تو معمولی آدمی باقی حجات جو بھی ہوں گے ان کے چاہے کتنے بھی ہو جائیں جیرام نے میز پر رکھا ہوا بریف کیس کھولتے ہوئے کہا اور میس سگیت بیٹھے وچاروں افراد کے چہروں پر تجسل سرخوشی کے آثار نمودار ہو گئے جیرام نے بریف کیس کھول کر اس میں موجود سرخ کورڈ والی ایک فائل نکالی اور اسے ایک طرف رکھ کر اس نے بریف کیس میں بھری ہوئی نوٹوں کی گھڑیاں نکال کر میز پر رکھنا شروع کر دی دس لاکھ ڈالر معمول اور اپتدائی احراجات کے لیے دو لاکھ ڈالر مزید باقی جتنے بھی ہوں گے وہ بھی ادا ہو جائیں گے بڑا شاندار سودہ ہے اس بار جراغوں نے مسکراتے ہوئے کہا ارے ابھی سنو تو سہی تم بھی کیا یاد کروگے کہ جیرام نیسکوارڈ کے لیے کیسا شاندار سودے کرتا ہے اس بار ہمارا مشن ایشا کا ایک ملک پاکی شاہ ہے پسواندہ ملک ہے یہ دیکھو یہ ہمارا مین شکار ہے اس کا فوٹو اس کا نام علی عمران ہے ٹنگ روڈ کے ایک فلیٹ میں رہتا ہے وہاں کے سینٹل انٹیلیجنس ڈائریکٹر کا لڑکا ہے کبھی کبھی وہاں کی سیکرٹ سرویسی لیے کام کرتا ہے بظاہر ایک اہمک اور مسکرہ آدمی ہے لیکن بلک تھنڈر کی رپورٹ ہے کہ دراصل انتہائی ذہین اور شاتیر آدمی ہے دوسرا آدمی ایک ایک ایکٹریمن شہری ٹرومن ہے ٹرومن پہلے بلک تھنڈر کے ایک سیکشن کا گریڈ وان ایجنٹ تھا بلک تھنڈر نے ایک مشن کے لیے اسے پاکشاہ بھیجا لیکن ٹرومن کو اسی علی امران نے ناکام کر دیا اور ٹرومن زہمی ہو کر قید ہو گیا ٹرومن ایکٹریمن کے ایک مشہور جرائم پیشاہ تنظیم کا سربراہز کا اپنا کورڈ نام ڈائٹ ایگل ہے انتہائی تیز اور مشہور ایجنٹ ہے آج تک کسی مشن میں ناکام نہیں ہوا لیکن پاکشاہ میں وہ ناکام ہو گیا بلک تھنڈر کا سیکشن چیف اس کا حمایتی تھا اس نے اسے ماف کر دیا بلک تھنڈر نے اس علی امران کے ہاتھ میں کے لیے ایکریمہ کی مشہور پیشاہ اور قاتلہ مادام فونہ کے عدمات حاصل کی اور ٹرومن اپنی ناکامے کا انتقام لینے خود بھی اس کے ساتھ چلا گیا لیکن اس بار وہ دونوں پہلے سے بھی زیادہ ناکام رہے اور بلک تھنڈر کے اس سیکشن چیف کو سپیشل ٹرانس میٹر پر کار کرنے سے جب ان کی ناکامے کا پتہ چلا تو اس نے اس ٹرانس میٹر میں موجود انتہائی طاقت پر بم فائر کر دیا اس طرح اپنے طور پر ان دونوں یعنی ٹرومن اور مادام فونہ کا حاتنہ کر دیا لیکن پھر بلک تھنڈر کے مین ہیڈکوارڈر کو ریپورٹ ملی کہ ٹرومن مرا نہیں بلکہ زہمی ہو گیا اور اسے امران نے اگواہ کر لیا اور ایک بہت بڑی اماردی سرانہ ہاؤس کہتے ہیں اس نے وہ دونوں موجود ہیں اور اس ٹرومن نے اس امران کو بلک تھنڈر کے سیکشن ہیڈکوارڈر کا پتہ بتا دیا ہے چنانچہ مین ہیڈکوارڈر فوری حلقت میں آ گیا ٹرومن کے حمایتی سیکشن چیف کو پوری سیکشن سمیت بموں سے اڑا دیا گیا اور یہ مشن بلک تھنڈر کے ایک اور سیکشن کے زیمے لگا دیا گیا ہے اس سیکشن نے ڈیسٹ کارڈ سے رابطہ قائم کیا چنانچہ یہ مشن اب ہمارے پاس ہے بم نے اس امران میں موجود ٹرومن کو جو بھی تک زہمی حالت میں پڑا ہے قتل کرنا ہے اور اس علی امران کو بھی جہاں بھی ہو تلاش کر کے حتم کرنا ہے اس میں اہم بات وقت کی ہے موضبی وقت کی اہمیت کے پیش نظر تیہ ہوا میں نے ان سے چوبیس گھنٹوں کا وقت لیا کیونکہ یہاں سے چارٹڈ جیٹ جہاز بھی پاکشن تک پہنچنے کے آج گھنٹے لیتا ہے جہاز میں نے چارٹڈ کرا لیا ہے چنانچہ ہمیں فوراں روانہ ہونا ہے برحیال میں ہمیں دو گروپ بنا لینے چاہیے تاکہ وقت زائن نہ ہو ایک گروپ سیدھا اس امرت میں جائے اب اس کی مرضی اندر جا کر صرف ٹرومن کا حاتمہ کر دے یا پوری امرت بھی اڑا دے دوسرا گروپ اس علی امران کے فلیٹ پر جائے یا اسے تلاش کے لیے جیسے ہی وہ نظر آئے اس کے جسم میں گولیوں کے دو تین بس لگ جانے چاہیے جہرم نے باقاعدہ تقریر کرتے ہوئے کہا اس امرت کی تفصیل موجود ہے اس کا فون نمبر وغیرہ کلارٹ نے پہلا سوال کیا ہاں اس کا نقشہ اس کا فون نمبر اس کا پتہ سب تفصیل موجود ہے اس طرح اس علی امران کے فلیٹ کے بھی وہ وہاں ایک باوچی کے ساتھ اکیلہ رہتا ہے جہرم نے فائل اٹھاتے ہوئے کہا ذرا اس کا نمبر بتاؤ میں ابھی اس سے بات کرتا ہوں جہرم یہ بھی سن لو کہ تم نے دنیا کے مشکل ترین مشن کی ہامی بھر لی ہے کلارٹ نے کہا تم میں سے کوئی بھی اس علی امران کو نہیں جانتا سوائے میرے جیس سکوارڈ میں آنے سے پہلے میں ویسٹن کامن کے ایک سپیشل ایجنسی سے منسلک رہا ہوں اور اس لحاظ سے مجھے علم ہے کہ علی امران کا نام پوری دنیا کے سیکرٹ سرویسیز اور مجرم تنظیموں کے لیے دہشت بنا ہوا ہے لیکن ایک مشن کے دوران ہم نے ایک اٹھے کام کیا اس لیے میں اس سے ذاتی طور پر واقف ہوں بس اس کے مرنے کی ایک ہی صورت ہے اچھاڑ کر دیں گے تب تو مشن شاید مقامیاب ہو جائے ورنہ یہ مشن ہر لحاظ سے ناممکن ہے باقی رہی اس لومین کی حلاکت یہ کوئی مسئلہ نہیں کلارٹ نے جواب جر سب کی آنکھوں میں شدید حیرت کے آثار اُبھر آئے یہ تم کیا باتیں کر رہے ہو کلارٹ کیا تم نے نشا تو نہیں کرنا شروع کر دیا جراغو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا مجھے معلوم ہے کہ تم لوگوں کو میری یہ بات حیران کر دے گی میں تو بھی اس کا ایک ثبوت دے سکتا ہوں ماسٹر کلرز کو تم سب اچھی طرح جانتے ہو ہماری طرح کی کتنی طاقتور تنظیم تھی کلارٹ نے کہا ہاں وہ تو کسی مشن میں ہتم ہو گئی اس کا یہاں کیا تعلق جراغو نے سر ہلاتے ہوئے کہا ماسٹر کلرز جس مشن میں ہتم ہوئی وہ یہی مشن تھا امران کو قتل کرنے کا جس طرح کا مشن جیرم لے کر آیا ہے لیکن ماسٹر کلرز کا حرکر امران کی ہاتھوں انجام کو پہنچ گیا سوائی جوانا کے اور وہ جوانا جس کے نام کی دہشت سے پورا اکریمیاں کامتا تھا آج کل اس امران کا غلام ہے کلارٹ نے مسکراتے ہوئے کہا جوانا اور اس امران کا غلام کیا کہہ رہے ہو میرا حیال ہے کہ تم واقعی پاگل ہو گئے ہو جوانا جیسا وحشی پاگل اور سنگل آدمی کسی کا غلام ہونا تو اقترس کسی کی سامنے آنکھیں جھکا تک نہیں سکتا اس بار چارلیس نے مو بناتے ہوئے کہا جیرم وہ فون امبر بتاؤ میں ابھی معلوم کرتا ہوں چارلیس تم تو ایک نیمن جانتے ہوگی جوانا کو کلارٹ نے جیرم اور چارلیس سے محاتب ہوتے ہوئے کہا ہاں اچھی طرح جانتا ہوں وہ میرا دوست رہا ہے چارلیس نے سر ہلاتے ہوئے کہا اوکی ابھی تمہیں ثبوت مل جاتا ہے کلارٹ نے کہا اور کلارٹ تم نے ہاں وہاں ڈے سکارڈ کو الجھا دیا میں کہہ دیتا ہوں کہ اصل وقت تہمیت کی ہے اور تم وقت زائیں کرنے پر تولے ہوئے ہو جیرم نے برا سا مو بناتے ہوئے کہا نہیں جیرم اگر واقعی کلارٹ کے بات درست ہے کہ ماسٹر کلیس اسی ملان کے ہاتھوں ہتم ہوئے تو پھر ہمیں انتہائی سوٹ سمجھ کر جانا پڑے گا ہوشانگ نے کہا تم نمبر تو بتاؤ ابھی معلوم ہو جاتا ہے اگر ہم بھی ماسٹر کلیس کی طرح وہاں بغیر سوچے سمجھے دوڑے چل گئے تو پھر ہمارا حشر بھی ماسٹر کلیس جیسا ہو سکتا ہے کلارٹ نے تلہ لہجے میں کہا یہ لو یہ نمبر فلیٹ کا اور یہ اس سمارت درانہ ہاؤس کا جس میں وہ ٹرومن موجود ہے جیرم نے کہا اور فائل کھول کر اس کا ایک آگز نکال کر کلارٹ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کلارٹ نے ایک نظر ان نمبروں پر ڈالی پھر اس نے میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کو اپنی طرف کھسکایا اور ریسیور اٹھا لیا یے سر ریسیور اٹھاتے ہی دوسری طرف سے ایک مودبانہ آواز سنائی دی جون ایک نمبر نوٹ کرو یہ نمبر پاکشاہ کا ہے اور سکور نمبر دیکھ کر اس نمبر کو ملاؤ اور پھر میری بات کراؤ کلارٹ نے سہت لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا گمرے میں گہری ہاموشی تاری تھی چند لمحوں بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بجھ اٹھی اور کلارٹ نے ہاتھ برہا کر ریسیور اٹھا لیا بہت س بات کیجئے جون کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ دوسری طرف سے گھنٹی بجھنے کی آواز سنائی دی اور ریسیور اٹھا لیا گیا رانہ ہاؤس ایک رہت سی آواز سنائی دی میں ایکری میں سے بول رہا ہوں مسٹر جوانہ سے ایک ضروری بات کرنی ہے میں ان کا دو سو میرا نام چارلیس ہے کلارٹ نے بڑے سنیڈا لیکن نرم لہجے میں کہا اوکے ہولڈ اون کیجئے دوسری طرف سے کہا گیا لبھوٹ بات کر لو چارلیس تاکہ تمہیں یقین آجائے کلارٹ نے ماؤھ پیس پر ہاتھ رکھتے ہوئے ساتھ بیٹھے چارلیس سے تنزیہ لہجے میں کہا ریسیور اس کی طرف بڑھا دیا اس کے ساتھ اس نے ہاتھ بڑھا کر فون کے ساتھ منسلی لاؤڈر کا بٹن پیس کر دی تاکہ ان دونوں کے درمیان ہونے والی بات چیت سب آسانی سے سن سکے ہیلو ایک بھاری آواز لاؤڈر سے نکلے اور چارلیس یہ آواز سن کر چونگ پڑا جوانا ڈیئر میں چارلیس بول رہا ہوں گرین بار والا چارلیس چارلیس نے بڑے دوستانہ لہجے میں کہا اوہ تم چارلیس تمہیں یہ فون نمبر کس نے بتایا ہے دوسری طرف سے حیرت بھاری آواز سنائے دی بڑے مشکل سے معلوم ہوا ہے جوانا میں نے یہ شکار والا کام چھوڑ دیا تم سنا کیسے گزر رہی ہے کس سے ٹیچ ہو آج کل جوانا نے ہستے ہوئے کہا میں فی لانسن ہوں تم تو جانتے ہو ارے ہاں میں نے سنا کہ تم نے وہاں کسی آدمی کی نوکری کر لی ہے سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس بات پر قطن یقین نہیں آیا جس نے مجھے یہ بات بتائی اس کا جبڑا میرے ہاتھوں ٹوٹ گیا ہے بھلا جوانا اور نوکری کرے یہ کیسے ممکن ہے چارلیس نے کہا تم نے ہاں مہا اس آدمی کا جبڑا توڑ ڈالا میں نے واقعی یہاں ایک عظیم انسان کی نوکری کر لی ہے جوانا نے بڑے فہریہ لہجے میں کہا ارے ارے یہ کیا کہہ رہے ہو یہ کیسے ممکن ہے وہ آدمی تو یہ بھی بکواس کر رہا تھا کہ جوانا نے نوکری بھی ایک اہمک اور مصر آدمی کی کی ہے نام بھی بتا رہا تھا آلی کچھ ایسا ہی نام تھا ہاں یاد آیا کہ آلی آمران شاید یہی نام تھا اس نے بتایا تھا اس نے چارلیس نے کہا آلی امران ہے نام اس کا بارحال تم بتاؤ کہ فون کیسے کیا کوئی حاصل مقصد جوانا نے اس بار سخت لہجے میں کہا ارے نہیں جوانا بس تمہاری یاد آگئی تو میں نے سوچا کہ چلو بات کرلوں تباہ رہو پاکیشا یاد تم سے ملے مدد گزر گئی سچ ہے دل بڑا چاہتا ہے تم سے ملنے کے لیے چارلیس نے بڑے لگاوٹ بھرے لہجے میں کہا میرا تو آنے کا بھی کوئی پروگرام نہیں جوانا نے جواب دیا اگر تمہیں یاد ہے دو تو میں آجاؤں وہاں پاکیشا میں نے ایشیا کے متعلق بہت کچھ سنا ہے کہتے ہیں ایشیا جادو کی سرزمین ہے کیا واقعی چارلیس نے کہا ہاں تمہیں درست سنا ہے آجاؤ چلو کچھ دن ملاقات ہی ہو جائے گی جوانا نے کہا اور اس کی آنکھیں چمک اٹھی میرے دو دوستوں کے ساتھ سیروت افریقہ پروگرام تھا چلو پاکیشا کا بنا لیتے ہیں بڑے اچھے دوست ہیں اپنے ہی بزنس سے تعلق رکھتے ہیں لیکن یہ رانہ اس سے ہے کہا کوئی اتا پتا بھی بتا دو چارلیس نے کہا تم ایسا کرو پاکیشا ائرپورٹ پر آ کر فون کر لی میں خود تمہیں لینے آ جاؤں گا یا پھر پہلی فون کر کے اپنی فرائٹ بتا دی جوانا نے کہا یار سچی بات پوچھتے ہو میرا دل تمہارے اس صاحب کو دیکھنے کو چاہتا ہے جس نے جوانا جیسے آدمی کو اپنا نوکر بنا لیا وہ واقعی کوئی جادوگر ہی ہو سکتا ہے کیا اس سے ملاقات ہو جائے گی چارلیس نے کہا ہاں ہاں ضرور کرا دوں گا آ جاؤ جوانا نے ہستے ہوئے کہا اوہ ویری گوڑ بس ٹھیک ہے میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ فلائٹ کا انتظار کیے بغیر بس تیارہ چارٹر کرا کر آ جاؤں اچھے ٹھیک ہے شکریہ میں فون کر لوں گا گوڑ بائی چارلیس نے کہا اور ریسیور رکھ دیا یہ کلاٹ تو واقعی دوس کہہ رہا ہے کمال ہو گیا مجھے اب تک اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا بارحال اب میرا مشن ہے اب میرا حیال ہے کہ ہمارا مشن آسانی سے مکمل ہو جائے گا چارلیس نے کہا تم نے واقعی بڑا حسرت دعو کھیلا ہے ٹو مین اسٹرانہ ہاؤس میں ہے اور اس عمران سے بھی وہاں ملاقات ہو جائے گی بس دونوں کام اکٹھے ہو جائیں ویسے اب ہمیں فوری طور پر اس کے لئے کوئی منصوبہ بندی کر لینی چاہیے جیراغو نے کہا کام کو جس کے سیدھا سادھا رکھا جائے اتنا ہی مشن میں آسانی رہے گی میرا حیال ہے میں چارلیس اور جیراغو وہاں رانہ ہاؤس پہنچتے ہیں کلاٹ اور جیرم ہم سے علائے دا رہے کسی بھی وقت اگر ضرورت پڑے تو یہ ہمارے کام آس سکتے ہیں ہوشانگ نے کہا یہ ٹھیک رہے گا جیسے ہی ٹرومین اور عمران نکھٹے ہوں ہم سب فوری طور پر سوری طور پر زیرو پسٹل سے وہاں موجود سب افراد کو اڑا دیں اور پھر واپس آ جائیں جیراغو نے کہا میرے حیال میں دو گھنٹیں ہمیں تیار ہونے کے لئے کافی ہیں ان دو گھنٹوں میں ہمارے آدمی پاکی شکلی ویزے اور ڈنگر کاغذات مکمل کرا لیں گے جیراغو نے کہا اور سب نے سر ہلا دیئے امڈان آپریشن روم میں داہل ہوا تو بلیک زیرو حسبی عادت احترامل اٹھ کھڑا ہوا امڈان نے سر ہلا دے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا پھر اپنی مخصوص کرسی واری سرہاں ڈھیر ہو گیا جیسے بیہر تھکا ہوا ہو اور ذہنی طور پر الجا ہوا ہو کیا بات ہے امڈان صاحب آپ پریشان نظر آ رہے ہیں بلیک زیرو نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا اکیلی لفظ پریشان میں موسیقیت نہیں جو موسیقیت ذلفی پریشان میں ہے اور ذلفی پریشان ہو جائے تو سارے نظام بھی درہم برہم ہو جاتا ہے اس لیے تو یار لوگوں نے آج کل نظام زندگی کو درہم برہم ہونے سے بچانے کے لیے ذلفوں کا چکر ہی حتم کر دیا ہے نہ ذلف ہوگی نہ پریشانی ہوگی دوسرے لفظوں میں نہ بانس ہوگا پریشان کی زبان جب چلنی شروع ہوتی تو پھر چلتی ہی گئی مطلب یہ کہ آپ پریشان کی چکر مل جو ہیں بلیک زیرو نے بے احتیار ہشتے ہوئے کہا وہ اسے کہتے ہیں ترکی با ترکی بلکہ فارسی با فارسی جواب اچھا اچھی اسطلاح ہے ذلف پریشان کی بجائے پریشان لیکن اس سے نظامی زندگی تو نہیں البتہ نظام اکل ضرور درہم برہم نظر آتا ہوگا عمران نے ہستے ہوئے جواب بلیک زیرو بھی کہہ کہا مار کر ہس پڑا آپ تو بلیک تھنڈر کے علاف کام کرنے کے لئے اپتدائی تیاریوں میں مصروف تھے پھر یہ ذلف پریشان کہاں سے آنٹپ کی بلیک زیرو نے ہستے ہوئے کہا تم دانش منزل کے مکین ضرور ہو لیکن دانش بس جگنوں کی طرح کبھی کبھی ہی تمہاری کھوپٹی میں چمکتی ہے میرے بھائی بتایا تو ہے کہ ذلفوں کی بجائے وگوں کا رواج آ گیا ہے اب وگوں پر احمق سے احمق آشک بھی جان نشاون نہیں کر سکتا عمران نے مو بناتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو ایک بار پھر ہس پڑا اور میں اب سمجھ گیا مطلب یہ کہ وہ ہیڈکوارٹر جو آپ نے ٹریس کیا تھا وہ جالی ثابت ہوا بلیک زیرو نے قدر جھیمتے ہوئے کہا جالی تو نہیں کیونکہ وگ میں بھی بارحال اصل بال ہی ہوتے ہیں لیکن اس کے باورد وہ اصل نہیں کہہلا سکتے کچھ اسی قسم کا چکر بلیک تھنڈر والوں نے چلا رکھا ہے تمہیں معلوم ہے کہ ٹرو میں نے مجھے پوتر ٹریکو کے مطالق بتایا اور مشن کے ذریعے محلے وقوم میں پہلے ہی چکر چکا تھا اس طرح ایک لحاظ سے میں نے ان کا ہیڈکوارٹر تلاش کر لیا پوتر ٹریکو ایکریمرا کے قریب ہے اس لئے میں نے سوچا کہ پہلے اس کے مطالق کچھ ابتدائی معلومات حاصل کر لوں اس کے بعد وہاں جاؤں چنانچہ میں نے اس کے مطالق انکوائری شروع کی تو معلوم ہوا کہ پوتر ٹریکو ہشیش کی آرمی منڈی کی حیثیت سے بین الاقوامی شہرت رکھتا ہے ہشیش کا یہ کاروبار وہاں اس قدر منظم انداز میں ہو رہا ہے کہ انٹرنیشنل نارکوٹکس بیورو وہاں بلکل ہی بے دستو پاہ ہو کر رہ گیا ہے کیونکہ مافیا کی طرح ہشیش کی تجارت پر بین الاقوامی طور پر ایک انتہائی طاقتور منظم اور باوسائل تظیم حامیر چھائی ہوئی ہے اور حامیر کی اصل طاقت یہی جزیرہ پوتر ٹریکو ہے جہاں ایک لحاظ سے اس کے مکمل اور خودمحتار بادشاہت قائم ہے چونکہ ہشیش منشیات کے ایسی قسم ہے جو موجودہ دور میں ترقی آفتہ ممالک میں واقعی استعمال نہیں ہوتی اور ایشیا میں بھی کافی عرصہ پہلے ہو تو اس کا حاصل رواج تھا لیکن اب جدید منشیات نہیں جہاں بھی اس کی جگہ لے لی ہے اس لئے مجھے بھی حامیر کے مطالع کچھ علم نہ تھا اس لئے میں نے مزید انکواری کی تو معلوم ہوا کہ ہشیش کی تجارت مکمل طور پر افریقہ کی گہر متمدن اور انتہائی پسمادہ علاقوں میں ہوتی ہے اس بات سے مجھے ایک اور حیال آیا کہ بلیک تھنڈر کہیں حامیر کے مقابلے کی تنظیم نہ ہو کیونکہ بلیک تھنڈر یعنی سیاہ توفان کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اس تنظیم پر کنٹرول سیاہ فارم حبشیوں کا ہو سکتا ہے اس لئے میں نے مزید دلچسپی لی لیکن اس انکواری سے ایک ایسا آدمی سامنے آ گیا جو حامیر میں حاصل بڑا اہدہ رکھتا تھا وہ کسی زمانے میں مافیا کا حاصل فال اہدہ دار تھا اور میرے اس سے دوستانہ تعلقات تھے چنانچہ میں نے اس کا پتہ اور فون نمبر ٹریس کیا اور اس سے بھی ملاقات ہو گئی اور جہاں آ کر ذوفی پریشان کے بجائے تمہارے اسطلاح کے مطابق وک پریشان سامنے آ گئی اس آدمی جس کا نام کارلو ہے میں نے بتایا کہ فائر ہلز میں بلیک تھنڈر کا ایک اڈہ موجود تھا جس کا انچارچ کارلو کا دوست کرنل ٹالسو تھا کل رات یہ اڈہ انتہائی غفناک دھماکوں سے مکمل طور پر تباہ ہو گیا کرنل تاشو کی لاش بھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں وہاں سے ملی کیونکہ کرنل تاشو کارلو کا دوست تھا اس لئے کارلو اس اڈے میں اکثر آتا جاتا رہتا تھا اس نے بتایا کہ یہ زیر زمین اڈہ انتہائی جدید ترین مشینری پر مجتمع تھا اور کرنل تاشو بلیک تھنڈر کے ایک سیکشن کا انچار تھا یہ اڈہ سیکشن 3 کہلاتا تھا اور کرنل تاشو نے کارلو کو بتایا کہ اس کیسنگ کے کئی اڈے دنیا کے مختلف علاقوں میں کام کر رہے ہیں لیکن بلیک تھنڈر کیسل ہیڈگوارڈر کا کسی کو علم نہیں اسی کارلو نے بتایا کہ ایکریمیا کا مشہور جرائم پیشا ٹرومن جو جرائم کے دنیا میں وائٹ ایگل کہلاتا ہے کرنل تاشو نے اپنے ساتھ اٹیش کیا ہوا تھا اس طرح یہ بات اب واضح طور پر سامنے آ گئی کہ جسے ہم بلیک تھنڈر کا ہیڈگوارڈر سمجھ رہے تھے وہ دراصل اس کا ایک سیکشن تھا جسے یقیناً اس لئے تباہ کر دیا گیا ہوگا کہ اصل ہیڈگوارڈر کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ سیکشن اس ٹرومن کے وجہ سے ہماری نظروں میں آ چکا ہے اور ٹرومن کی ناکامی کی سزا اس کرنل تاشو کو بھگتنی پڑی ہوگی ہم وہاں پہنچ گئے جہاں سے چلے تھے امران نے بڑے سنیدہ لہجے میں مکمل وضاحت کرتے ہوئے کہا ارے اس لئے آپ ہلجے ہوئے تھے اور مشین روم میں آپ کو اتنی دیر بھی لگ گئی بلیک زیرو نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا ہاں نہ جانے کس قدر فارن کالیں کرنی پڑی ہیں تب جا کر یہ معلومات ملی لیکن اس سے کم از کم یہ فائدہ ہو گیا کہ ہم وہاں جا کر بے نیلو مرام واپس آنے سے بچ گئے امران نے سر ہلاتے ہوئے کہا پھر اس سے پہلے کہ بلیک زیرو کوئی بات کرتا ساتھ پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بجھوٹھی امران کے اشارے پر بلیک زیرو نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا ایکس ٹو بلیک زیرو نے مخصوص لہجے میں کہا میں جوانہ بول رہا ہوں رانہ ہاؤس سے ماسٹر سے بات کرنی ہے وہ فلیٹ پر تو موجود نہیں دوسری طرف سے جوانہ کی آواز سنائی جو بلیک زیرو نے ریسیور امران کی طرف بڑھا دیا لاؤڈر پر امران نے جوانہ کی آواز سن لی کیا ہوا جوانہ کیا جوانی تو یاد آنی نہیں لگ گئی امران نے مسکراتے ہوئے کہا ماں سے یہ جوانی بڑھاپا تو جوزف کا مسئلہ ہو سکتا ہے میرا نہیں میں آپ سے یہ بات کرنی تھی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اکریمیا سے میرے ایک دوست چارلیس کا فون آیا اس نے نا جانے کہاں سے رانہ ہاؤس کا نمبر ٹریس کیا بارحال اس نے ہاہش ظاہر کی کہ وہ یہاں دوستوں کے ساتھ پاکشاہ کی سیار کرنا چاہتا ہے چنانچہ میں نے اسے دعوت دے دی اس نے آپ سے بھی ملنے کی ہاہش ظاہر کی ہے وہ میرا ہاسا دیرینہ دوست ہے اب مجھے آپ کی اجازت چاہیے اگر آپ کہیں تو میں ایک دو روز انہیں رانہ ہاؤس میں رکھ لوں اور اگر آپ اجازت نہ دیں تو پھر میں ان کو بندوست کسی ہوتیل میں کر لوں جوانہ نے کہا تمہارا دوست کام کیا کرتا ہے عمران نے اس بار سنیدہ لہجے میں پوشا دوستوں یہ تھی ہماری آج یہ کہانی امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کہانی بہت پسند آرہی ہوگی جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے اور کمنٹ کر کے اپنے قیمتی رائے سے آگاہ کیجئے اللہ حافظ